میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا اور خاص طور پر اگر خامند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے شیطان روزانہ اپنا ایسے آرائی سے تو سال میں اگدف ہوتی شیطان کی آرائی سے روزانہ ہوتی اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر وہ اپنی کچری لگاتا ہے ایسا یہ سبھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی خال شال تو وہ پوچھتا ہے ہاں میں کیا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں چوری کروایا ایڈاکا ڈلوایا قتل کروایا جھوڑ بلوایا کفر کروایا وہ چھپ کر کے ٹھنڈا ریسپانس دیتا ہے ایسے سے کرتا رہتا ہے ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ایک لنگڑا کولا کوڑا جا شیطان پہ چھکھ لو کے آدھا ہے پنجابی جانتے ہو اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں ایک کوڑا بیڑا گندہ کوڑا جا شیطان حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا شاہ باش پترک آجا کام تا تو کیتا ہے آجا 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 ایک کوڑا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا تو وہ یوں ہوتا ہے کہتا یہ ہے جو کر کے آیا ہے اس کو بولا کر گلے لگاتا ہے پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے کہتا یہ کام کر کے آیا ہے یہ کام کر کے آیا ہے کیوں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتا ہے اس لئے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے نسل خراب اور برباد ہو جاتی اس لئے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداش کرنا سیکھو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو اللہ کے واسطے یہ زبان جو موں میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کرو یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی